پنجاب کی جنتہ نے سپیشلی جو اپاری ہمارا ورگ ہے وہ بہت بری طرح سے وہ پروابید ہوئے کہ لوگوں کو خود ہی اتیاد کرنی چاہیے یہ لوگ ڈان کوئی سمجھ دان نہیں ہے ابھی بھی جو کاروبار ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پانچ سے دس پرسنٹ ہی ہے یہ تو کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے کہ رات کو کرونا جو آجاتا ہے صبح وہ کہیں چلا جاتا ہے اور سرکار کو اپیل کرنا چاہیں گے کہ ان کو کچھ نہ کچھ سپیشل پیکج دیا جائے تاکہ یہ لوگ سمبل سکے نہیں تو آنے والا ٹائم جو ہے وہ پنجاب کے لیے یا پردیش کے لیے وہ اچھا نہیں ہے نمشکار میں چنچل بھارت دواج آج خاص وساکی کے موقع پر اکالی دل کے سبھی ورکرز یہاں موجود ہیں یہاں پر سبھی مارکٹ اور الگ الگ وپاری آج یہاں پر موجود ہے وساکی کے خاص موقع پر تو آج یہ جو اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ آجانتہ کلونی کی ہیں آج یہاں پر خاص طور پر وساکی کے اس خاص اپلکش پر یہاں پر سبھی ویوپاری اور سبھی لوگ آج یہاں پر موجود ہیں خاص طور پر اکالی دل کے سبھی سکھیاں موجود ہیں تو آج ہم ان سے باتچیت کریں گے کہ آج اس خاص وساکی کے تحار پر ان سبھی کو کیا سندیش دینا چاہیں گے کسانی مددے پر بجلی کے بلوں کو لے کر تو آج ہم ان سے خاص باتچیت کریں گے تو سر کیا کہنا چاہیں گے کسانوں کا اس وقت سب سے بڑا مددہ پنجاب میں چل رہا ہے دلی میں ابھی تک کسان بیٹھے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مددے پر وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتے آج اس شب موقع تھے وساکی دے تحار دے ہوتے اور آج دے دن سیب شریف گوبین سینجی پاچھا نے سولہ سو نڈیندے دے بیچ خالصہ پانچی ستاپنا کی تھی اور آج شنگران دا دیارا بھی ہے اور آج دے دن گروہ مردازی پاچھا دا گھرتا گندی دیو سوی ہے اور نو راترے بھی آج تو شروع رہنے اور سب تو خوشی دی گلے ہے کہ گروہ تیک باہدر صاحب جی دا چار سو سالہ ساری دنیا دے منایا جا رہا ہے او دے بیچ ساڑے آج جی سینجی ناگ پال جنہ نے کاج جو نا دے گروہ تیک باہدر صاحب جی دے ایک کتاب لکھی ہے اور او دی آج جڑی ہے او دا او دو کاٹن بھی کرن جا رہے ہیں ریلیج بھی کرن جا رہے ہیں تو آج اس موقع جو تے میں سارے آنو مبارک واد دینا ہے تو یہاں پر خاص طور پر آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ سروپا ڈال کر یہاں پر سمانت کیا جا رہا ہے گروہ تیک بہہدر جی کی جو پستک ہے آج اسے ریلیس کیا گیا ہے تو یہاں پر آج ہم ایک خاص موقع پر بات کریں گے کہ سرکار کے دوارہ یہاں پر لوگ ڈاؤن لگایا گیا اس سے سب سے زیادہ ویوپاریوں کو بہت سمجھ سے آتی تو آج یہاں پر سب ہی ویوپاری بھی موجود ہیں تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس ویپار کی معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے پچھلے کافی سمیں سے پنجاب کی جنتہ نے سپیشلی جو ویپاری ہمارا ورک ہے وہ بہت بری طرح سے وہ پروابیت ہوا ہے آپ ابھی بھی دیکھو کہ اتنا سوا سال کا ٹائم ہو گیا لوگ ابھی بھی وہ اپنے درے پر نہیں آ پائیں ابھی بھی جو کاروبار ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پانچ سے دس پرسنٹ ہی ہے اور بری طرح جو ٹریڈ انڈ انڈسٹری ہے وہ پنجاب کی وہ بہت سفر کر رہی ہے اور سرکار کو اپیل کرنا چاہیں گے کہ ان کو کچھ نہ کوئی سپیشل پیکج دیا جائے تاکہ یہ لوگ سنبھل سکے نہیں تو آنے والا ٹائم جو ہے وہ پنجاب کے لیے یا پردیش کے لیے وہ اچھا نہیں ہے تو سر آپ اس مددے پر کیا کہنا چاہیں گے سرکار کی طرف سے لوگ ڈاؤن دوبارہ کر دیا گیا ہے اور یہاں سبھی لوگوں کو بہت سی سمجھے آئے ہیں سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ رات کے لوگ ڈاؤن سے انہیں کافی سمجھے کیونکہ سبھی کا یہی کہنا ہے کہ کرونا دن میں کیوں نہیں ہے جو رات میں کرونا آتا ہے تو رات نو بجے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا اس پر آپ سبھی ان لوگوں کو کیا سندیج دینا چاہیں گے میرا تو یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو خود ہی اتیاد کرنی چاہیے یہ لوگ ڈاؤن کو سمجھ دان نہیں ہے لوگ ڈاؤن سے نقشانی ہے یہ تو کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے کہ رات کو کرونا جو آجاتا ہے صبح وہ کہیں چلا جاتا ہے کرونا تو کسی سمجھ بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ اس کو دیان میں رکھیں اور اس کا جو بھی اس کے چیزیں ہیں اس کے اتیاد میں رکھتے ہوئے اپنا دیان رکھتے ہیں کرونا ویکسی کرونا ویکسینیشن پر کیا کہنا چاہیں گے کافی لوگ اس کے انجیکشن کو لگانے میں کافی ڈرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کافی ایسی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ ان سے کسی کو کوئی بیماری نہ لگ جائے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی تک کرونا ویکسینیشن لگوائی ہے ہاں جی میں نے لگوائی ہے اور یہ میں کہوں گا کہ سب کو لگوانی چاہیے لگوانی چاہیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کہ سب لوگ لگوانے ہیں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ مارے پردار منتری جنیم لگایا مارے چیف منسٹر انہوں نے بھی لگوانے ہیں اور بھی جتنے لوگ ہیں سب لگوانے چاہیے کوئی ریئر آف دہ ریئر کیس ہوتے ہیں جو کس بھی خرابی آتی ہے اس کے لئے کوئی اور بھی پرولم ہو سکتی ہے تو یہاں ہم موجود ان کو آج خاص طور پر سنمانت کیا گیا ہے یہ جو پستک ہے یہ ان کے دوارہ لکھی گئی ہے تو ان سے بھی ہم خاص باتچیت کریں گے تو سر اس پستک میں ایسا کیا خاص آپ نے لکھا ہے جو آپ اپنے سبھی درشکوں کو جس میں سے اہم چیزیں بتانا چاہیں گے اس کتابرہیں میں گروہ صاحب دا جیون سفر گروہ کو میں تو لے کے دوبری آسام تک اوڈے بعد ان کا کربانی ساکا کشمیری پنے فریاد دلی بچانو کربانی ساکا جس کاملی جتک ہے اوڈا سامنے کی کچھ کیا گیا ہے اور خاص ہے کہ گروہ جدیری شاہد تریا ہے کہ وہ لکھان ہے اسی امپورٹنس کیا ہے اس نے دیندی جتن اس دیند جتن کیتا ہے اور ساری کتاب بڑی سورس بیسٹڈی گیا ہے اور اس کتابی سے بلکھانتا صاحب دو بڑی ہے تو گروہ صاحب دیری کوئی کروانی سی کی وہ دا منتب بھی فرق سی گا انہوں دا سٹیڈی فرق سی گا انہوں دا امپیکٹ بھی فرق سی گا انہوں دا پہلے جنے بھی شہید ہوئے ہیں انتارمک دے انہوں دا منتب پرماتما پروکتا ہوتا سی سچائی واسنے سے تو گروہ صاحب دا سی کہ ہر ملک جوے چاہے پرماتما دی ریا پکٹے کار سکتا ہے انہوں وشب کار سکتا ہے وہ سی گا انہوں نے اپنے آپے قربانی دی گیا اور انہوں نے اثر بڑا بڑا ہویا انہوں نے پرکار آج گروہ صاحب نے قربانی نہ تھی انہوں دی اسی اپنے سا روپ دے نال اپنے بھرسے نالنے سے ہونے گا اور سب تو بڑا میسے جو ہی گا کہ جے اسی چاہنے رہنا تو آج دے سمیے بیچ جنیاں بھی سرکارہ ہن کسے لے والتے گیا انہوں نے برکرار خانواستے گا ادھلے سوچنا چاہیتا ہے تاکہ گروہ صاحب نے ایک بڑا بڑا چیز دیا وہ بڑی رویسی ہے تو جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا یہاں گروہ تیک بادر جی کی کتاب انہوں نے لکھی ہے اس میں خاص طور پر ان کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے سبھی پیارےوں اپنے سبھی اپنے جنتا کے لیے دی تھی اتنی قربانیاں نے دی جس کی وجہ سے آج پنجاب یہاں آزاد ہے سبھی لوگ ان کو اتنا مانتے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج پنجاب اس مقام پر ہے اور کسان مددے پر جیسا آپ نے دیکھا یہاں سب موجود ویپاریوں کا یہی کہنا ہے کہ جلد سے جلد اس کا حل نکلے اور کسان اپنے گھر کو لوٹے تو یہ تھی خاص تصویریں آج ویپاریوں کی اور سے اکالی دل کی اور سے تو اسی کے ساتھ آپ ہماری ہر خبر کے ساتھ بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں لائیو بھارت کیامرامین منوش بھگت کے ساتھ چنچل بھارت واج کی ریپورٹ امرت سن